سفیانِ ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں احادیث میں احادیث کے کتابوں میں خوب آپ ان کا نام سنیں گے ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے ایہ کنعبودو و ایہ کنستعین بے ہوش ہو کر گر پڑے جب نماز دوسرے کسی اور نے مکمل کرا دی اٹھے تو لوگوں نے اٹھایا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے تو ان کا جواب آپ سنیں کیا فرمایا کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی ایہ کنعبودو و ایہ کنستعین ترجمہ مولا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں مجھے لگا کہ شاید میری زبان تو یہ کہہ رہی ہے مگر میں عمال کے اعتبار سے جھوٹا ہوں یعنی میں زبان سے تو یہ قرار کر رہا ہوں کھڑے ہوکے کہ مولا سب کچھ آپ ہیں معبود آپ الہ آپ رازق آپ مالک آپ سب کچھ آپ آپ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں لیکن میرے دل نے گواہی نہیں دی کہ میرے عمال اس طرح کے نہیں ہیں یعنی گہرائی کو سمجھیں معلوم یہ ہوا کہ جب ہم پڑھیں تو اس کا احساس بھی دل کے اندر ہو کیا حقیقتا ہم اللہ کی عبادت کرتے بھی ہیں یا صرف دکھانے کے لئے کیا ہم حقیقتا اللہ سے مدد مانگتے بھی ہیں صرف دکھانے کے لئے اور یہاں رکھ کر دو باتیں سمجھنے کی بھی ہیں اس آیت کے ذریعے سے کہ ایک تو ہے اللہ سے مدد مانگنا ایک ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے اور ان دو باتوں کو خاص طور سے سنیں اس آیت کے ذریعے سے تمام وہ صورتیں جن میں جن صورتوں میں غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی تھی قرآن نے سب پر پابندی لگا دی اب اگر عبادت ہوگی تو ہماری مدد مانگوگے تو ہم سے اس کے علاوہ کسی سے نہیں مدد مانگوگے تو ہماری